کہا کہ علموں کا شہر ہوں یعنی کہ دروازے سے نہیں آنا چاہیں گے ادھر ادھر سے کود پھان کرائیں گے تو علم کی کچھ ڈلیا لے کر بھاگیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا لیکن جب ولایت کی بات آئی تو کہا نادار الحکمہ میں ولایت کا گھر ہوں میں ولایت کا شہر نہیں بلکہ گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے علموں کا شہر کہا اور ولایت کا گھر کہا کیا پتا چلا شہر میں آنے پر زیادہ بابندی نہیں ہوتی لیکن گھر میں اسی کو بھلایا جاتا ہے جس کی شرافت پر یقین ہوتا ہے جس کے تقوی پر یقین ہوتا ہے جس کی دیانت داری پر یقین ہوتا ہے جس کی امانت داری پر یقین ہوتا ہے اللہ اکبر اسی لیے دیکھیں علم کا شہر ہے کود پھان کر کے کئی سے بھی لے کے بھاگ گئے عالم تو بن گئے مگر ولی نہیں بن سکے اور مقاتبِ شکر میں عالم تو بن گئے ولی نہیں بن سکے کیوں اس لیے کہ گھر پر اسی کو بھلایا جاتا ہے جس پر یقین بولو اتنوں سے دوستی ہوتی سب کو گھر کیوں نہیں بھلاتے جس پر یقین ہوتا ہے اسی کو گھر بھلاتے ہیں اب پتا چلا دارال حکمہ میں اسی کو بھلاتے ہیں جس پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے اب پتا چلا تیرے ہتر میں بہتر کو نہیں بھلاتے ہیں ایک ہی والوں کو بھلاتے ہیں اسی لیے تو اوروں کیا مہتس ملے گا شیخو ندیس ملے گا عالم ملے گا کاری ملے گا مفتی ملے گا لیکن دوسی آزم سری ویلے سنت میں ملیں گے غریب نباس سری ویلے سنت میں ملیں گے عشبہ سمنہ سری ویلے سنت میں ملیں گے وارشہ دیوہ سری ویلے سنت میں ملیں گے سائب البرکار سری ویلے سنت میں ملیں گے مفتی آزم مہتیس اعظم مجدد اعظم سری ویلس نب ملیں گے پتا چلا نبی ملایت کے گھر میں اسی کو داخل کرتے ہیں جو علی کا وفادار ہوتا ہے اور جو گھر ہوتا ہے نا گھر کھلا ہوا نہیں ہوتا وہ پیک ہوتا ہے شہر میں کود فاند ہو سکتی ہے گھر میں کود فاند نہیں ہو سکتی اس میں آنے کے لیے دروازے ہی سے آنا پڑتا ہے اور شریف لوگ دروازے ہی سے آتے ہیں اب پتا چلا ولی کبھی علی کے مخالف نہیں ہوئے اور چین کو بنایت کی لذت نہیں ملی وہ علی پر باتی کرنے لگے وہ علی پر باتی کرنے لگے